ہلو دوستو سواگت ہے میرے چینل دوبائے انفو میں آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں انڈیا پاکستان بنگلدیس سے یو اے جو فلائٹس آنے والے تھے جس کو جولائی اکیس تک سسپنڈ کیا ہوا تھا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ایمیریٹس فلائٹ نے کہا ہے کہ جولائی پچھیس تک اس کو سسپنڈ کیا گیا ہے اور جو یہاں کا ابودھابی کا لوکل فلائٹ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اتحاد ایر ویس اس نے کہا کہ جولائی تھرٹی فرس تک سسپنڈ کیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ جولائی ٹونٹی فائیو ایمیریٹس نے کہا ہے اور اتحاد نے کہا ہے کہ جولائی تھرٹی فرس تک سسپنڈ کیا گیا ہے اور دونوں نے بھی کہا ہے کہ اٹ لیسٹ یعنی کم سے کم یعنی ابھی تک یو اے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فائنل کنفرمیشن نہیں آیا ہوا ہے سیم یو اے گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ انتل فردر نوٹیس فلائٹس جو ہے انڈیا پاکستان بنگلازی سری لنکا سے سسپنڈ ہے تو کوئی فائنل کنفرمیشن ابھی تک نہیں آیا لیکن ایر لینس نے کہا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھایا تھا اسی ڈیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے جولائی ٹونٹی فائی اور جولائی تھرٹی فرس تک کا ڈیٹ دیا ہوا ہے وہ ابھی ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے تو آپ کو جب تک یو اے گورنمنٹ کا کوئی فائنل کنفرمیشن ڈیٹ نہیں آ جاتا تب تک ویٹ کرنا پڑے گا جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک یو اے گورنمنٹ کا فائنل کنفرمیشن نہیں آ جاتا تب تک آپ ویٹ کرئے فلائٹ بک نہ کرائیے اور آپ کو دوسرے کوئی اگر آپ کو اتنا ہی جلدی ہے تو آپ کے پاس دوسرے بھی آپشنز ہیں جیسے کہ آپ ارمینیا سے آ سکتا ہے اور دوسرے کنٹریز سے آ سکتا ہے اس کے بھی بارے میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں کہ کچھ ہمارے ساتھی ارمینیا سے آئے ہوئے یعنی انڈیا to دوبائی ویا ارمینیا آئے ہوئے اس کا پیکج بغیرہ کہ بھی ڈیٹیلز معلوم کر کے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو بنانے کے لئے کہ امید ہے کہ آپ کا انفرمیشن پہنچ گیا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ضدور کیجئے گا تھانکیو فر واشنگ اور ویڈیو